نمشکار میں ہوں رام پرکاش رائے ڈلی میں اربند کجریوال کی سرکار اور اور ال جی کے بیچ کا جو بیواد ہے وہ اکثر سرکیوں میں رہتا ہے ایک بار پھر یہ بیواد سرکیوں میں ہے اربند کجریوال نے میڈیا سے بات چیت کرتے ہوئے کہا کہ اگر ضرورت پڑی تو وہ بھیق مانگ کر کے اور پیمنٹ کریں گے کٹورہ لے کر وہ خود بھیق مانگیں گے پر بھیق مانگنے کی نوبت آئے گی کیوں دراصل ڈلی میں ایک کارکرم جو ڈلی سرکار چلا رہی تھی دسمبر 2021 میں شروع ہوا تھا اس کارکرم کا نام تھا ڈلی کی یوگسالہ ڈلی کے لوگوں کو یوگ کرانے کے لیے ڈلی کی سرکار کا یہ کارکرم تھا ڈلی میں 25 سے زیادہ لوگ جہاں ایک جگہ اکتھروں کر کے اور ڈلی سرکار کا ایک نمبر تھا اس نمبر پر مسکول کرتے تھے تو وہاں پر ایک یوگ کا ٹیچر جاتا تھا اور ان کو یوگ کراتا تھا یہ جو شروعات ہوئی تھی وہ دسمبر 2021 میں اس کارکرم کی شروعات ہوئی پھر یہ اب 590 کے آسپاس کلاسز ڈلی بھر میں اس کے چل رہے تھے اور جو آکڑے ہیں جو عربین کیجریوال نے آکڑے بتایا ہیں اس آکڑوں کے حساب سے اس کے قریب 17000 لوگ اس سے لاب لے رہے تھے اچانک سے ایک آدیش کیا جاتا ہے کہ اب یہ جو یوگا کی کلاسز ہیں وہ نہیں ہو پائیں گی جو یوگ دلی کی یوگسالہ کا کارکرم ہے وہ اب بند ہوگا عربین کیجریوال نے میڈیا سے بات چیت کی بقاعدہ پریس کانفرنس کی انہوں نے پریپرنس کانفرنس میں جو بات کہی وہ ہم آپ کو ویڈیو کے انت میں سنوا دیں گے پر انہوں نے نہ کیول اتنا بلکہ اسی کے سارے بھارتی جنتہ پارٹی پر کئی آروپ لگا ڈالے انہوں نے بھارتی جنتہ پارٹی کے اندر کی سرکار LG سارے کو ملاتے ہوئے آروپ لگایا ہے کہ یہ لوگ جو ہیں وہ ستہ کے نشے میں چور ہیں اور جو بھی اچھے کام ہو رہے ہیں ان سارے کاموں کو بند کر دینا چاہتے ہیں چاہے وہ یوکسالہ کی بات ہو یا محلہ کلینک کی بات ہو یا جو سکول چل رہا ہے ارون کیزریوال نے میڈیا سے بات چیت کرتے ہو جو کہا کہ جس طریقے سے دلی کی یوکسالہ کو کارکرم کو بند کرنے کا بات کر دی گئی کرنے کا آدھیش دے دی گیا اسی طریقے سے ان کی جانکاری میں آیا ہے کہ اب یہ محلہ کلینک کو ٹارگٹ کریں گے جو محلہ کلینک میں فری ٹیسٹ ہوتے ہیں ان کو بند کرنے کی تیاری لوگ کر رہے ہیں جو فری دوائیاں دی جاتی ہیں ان کو بند کرنے کی تیاری کر رہے ہیں اس کے علاوہ جو سکولوں میں ٹیمپریری سکھشک ہیں یا گیسٹ جو ٹیچرز ہیں ان کو اب یہ تنگ کرنے کی تنگ کرنے کی تیاری میں ہے یہ ساری باتیں خود اربین کیزریوال نے کہی ہیں یہ سارا آروپ جو ہے وہ اربین کیزریوال نے خود بھارتی جنتہ پارٹی پر لگایا ہے اربین کیزریوال نے دلی کی یوگسالہ کے کارکروم کو بند ہونے کی بات پر کہا کہ انہیں پورے دیش سے تمام اس کو لے کر کے جبجز سمرتھن مل رہا ہے بہت ساری لوگوں کا ان کے پاس فون آیا کہ اس کا پیمنٹ وہ کر دیں گے بس کلاسز بند نہیں ہونے چاہیے اس کے علاوہ انہوں نے یہ بھی کہا کہ جو لوگ یوگ سکھاتے ہیں ان کا کہنا ہے کہ وہ کسی طرح کا کوئی پیمنٹ نہیں لیں گے فری کلاسز دیں گے لیکن کلاسز نہیں بند ہونے چاہیے تو یہ تمام سارے اناؤنسمنٹ انہوں نے کیا اور اس کے سارے انہوں نے بھارتی جنتہ پارٹی اور اس کے سرکار کو گھیلے جو کندر کی سرکار ہے بھارتی جنتہ پارٹی ہے اور اس کے علاوہ جو دلی کے LG ہیں سکسے نا جی بین اکمار سکسے نا ان پر آروپ لگائے اب ان آروپوں میں کتنی سچائی ہے یہ تو خیر الگ بات ہو جائے گی پر چونکہ اس کریہ کی پرتکریہ ہونی تھی بھارتی جنتہ پارٹی کے طرف سے اس کے جواب بھی آئے اس کے پہلے جو میڈیا سے باتچیت ہو رہی تھی تو میڈیا سے باتچیت میں عربین کیجریوال سے کئی سوال بھی پوچھے گئے عربین کیجریوال سے سکیش چندرسیکھر کو لے کر سوال پوچھا گیا سکیش چندرسیکھر نے دلی کے جو منتری تھے جو اس سمیہ جیل میں ہیں ستیندر جائن ان کو لے کر بڑے آروپ لگائے ہیں LG کو چھٹھی رکھی گئی ہے اس چھٹھی میں اس بات کا ذکر کیا گیا ہے کہ سکیش چندرسیکھر کی طرف سے ستیندر جائن کو بطور پروٹیکشن منی 10 کرون روپے دیئے اس کے علاوہ اس نے اپنی چھٹھی میں کئی سارے آروپ لگائے ہیں بہت گمبھیر آروپ لگائے ہیں سکیش چندرسیکھر کی طرف سے آروپ لگایا ہے یہ ہے کہ ستیندر جائن کو بطور پروٹیکشن منی 10 کرون روپے دیئے گئے اس کے علاوہ دکشد بھارت میں آم آدمی پارٹی کا ایک بڑا پد پانے کے لیے پد پانے کے ایوز میں اس نے پچاس کرون روپے بھی دیئے ہیں آم آدمی پارٹی کو پچاس کرون روپے دیئے گئے تھے کہ اسے وہ جو پد چاہیے وہ ملے تو اس کے علاوہ اور بھی کئی سارے کمبھیر آروپ ہیں اس نے کہا ہے کہ 2015 سے وہ ستند جین کو جانتا ہے 2017 میں جب وہ جیل میں تھا تو اس سمیں ستند جین بطور جیل منتری اس سے ملنے آیا کرتے تھے جیلوں کے دورے پر آتے تھے پھر وہ جیلوں سے ملتے تھے بعد میں 2019 میں ان کے سچیو دوارہ اس سے جو ہے پیسے کی بات کہی گئے کہ دو کرون روپے پروٹیکشن منی پرتی مہینے دی جائے اس طریقے کے کئی سارے آروپ سکیش اندرسکھر نے LG کو لکھی اپنی اس چھٹھی میں لگائے ہیں آم آدمی پارٹی کے اوپر اس کو لے کر کے جب سوال پوچھا گیا اربین کیجریوال سے تو انہوں نے کہا کہ یہ سب بھارتی جنتا پارٹی کی کرائی ہے سارا بھارتی جنتا پارٹی کا جو ہے یہ دھیان بھٹکانے کا طریقہ ہے ساتھی ساتھ انہوں نے پنجاب چناؤں سے اس کو جوڑتے ہوئے اور کمار بسواس کا بھی ذکر کر ڈالا دراصل اربین کیجریوال نے اس آروپ کے بات کہا کہ چونکہ گجرات کے موربی میں اتنا بڑا حادثہ ہوا ہے پورے دن کل میڈیا نے موربی حادثے کو دکھایا ہے کئی طریقے کے سوال نکل رہے تھے اس کو دبانے کے لیے بھارتی جنتا پارٹی کی طرف سے تیہاڑ جیل میں بند ایک تھگ کو ایک تھگ کا سہارا لینا پڑا ہے ایک تھگ کے کندے پر رکھ کر کے بندوق چلانی پڑ رہی ہے دراصل انہوں نے کمار بسواس کا نام بھی اسی اس میں لیا کہ جس جب پنجاب میں چناؤں ہو رہے تھے جس سمیں بھارتی جنتا پارٹی کو یہ لگ رہا تھا کہ پنجاب میں بھارتی جنتا پارٹی کی چناؤں ہار رہی ہے ایسے میں کمار بسواس کا نام آگے لائے گیا کمار بسواس کو آگے لائے گا کر کے اور بیان دلوائے گئے اسی طریقے سے اب گجرات کی استطیق ہے موربی کا جو یہ حادثہ ہوا ہے اس حادثے سے میڈیا کا دھیان ہٹانے کے لیے لوگوں کا دھیان ہٹانے کے لیے جیل میں بند ایک مہا تھک کے سہارے اس سے ایک چھٹھی لکھوائی گئی اور ایک مہا تھک کے کندے پر رکھ کر کے بندوق چلائی جارہی ہے تاکہ میڈیا اور لوگوں کا دھیان ڈائیورٹ ہو سکے اور جو سوال اٹھ رہے ہیں وہ سوال نہ پوچھے جا پائے باقی ان کے احساب سے یہ ساری چیزیں اس طریقے کی تھی ستیندر جین چونکہ جیل میں ہے اور ستیندر جین تب جیل منتری ہوا کرتے تھے جس سمائے کی بات سوکیشن سے کر رہا ہے تو یہ سارے آروپ پرتیاروپ ہیں اب اس کے بعد جو ہے وہ اس سمبند میں جب چٹھی LG کے پاس پہنچی تو LG نے اس کے لیے جانچ کے آدیش دے دیئے جو جانکاری ہے اس کے حساب سے کہ چٹھی ملنے کے کچھ دنوں بعد 19 اکٹوبر کو LG نے دلی پولیس کی جو آرثی کبرات ساکھا ہے اس کو آدیش دیئے تھے کہ جو 82 لوگ اس میں انوالب ہیں جس طریقے کی بات سوکیشن سے کر رہا ہے ان کے جہانچ کی جائے ان پولیس کرمیوں کی جہانچ ہو کیونکہ اس نے DG جیل پر بھی آروپ لگایا ہے اس کے علاوہ اور بھی کئی لوگوں کو ان آروپوں میں سمیلت کیا ہے اب بھارتی جنتہ پارٹی اس کو لے کر کے عام آدمی پارٹی پر حملہور ہو گئی ہے بھارتی جنتہ پارٹی کے طرف سے جو ان کے پروکتہ ہے سمیت پاترہ انہوں نے کہا کہ یہ ایک بہت گمبھیر آروپ ہے خود سوکیشن سے کر نے اس چمبند میں کہا ہے جو میڈیا ریپورٹس آ رہی ہیں کہ اس نے دو دس کرون روپے دیئے پچاس کرون روپے دیئے تو نشطی طور پر عام آدمی پارٹی جو ہے وہ بہت بھرست ہے سب سے بھرست پارٹی کہی جانی چاہیے اس کے علاوہ اس کے جو کئی اور چہرے ہیں میڈیا کے تمام بڑے جنتہ ہیں ان کے اب وہ اس کو لے کر کے عام آدمی پارٹی پر حملہ کر رہے ہیں اب آدمی پارٹی پر بھرست ہونے کا آروپ لگا رہے ہیں سوکیشن سے کر کی چٹھی کی بدولت تو اب ان دونوں کا عامنا سامنا ہو چکا ہے دونوں ایک دوسرے پر آروپ پر تیاروپ لگا رہے ہیں اب سچائی کہا ہے یہ تو آنے والے سمیے میں جانچ کے بعد ہی پتا چل سکے گا بہرحال آپ دیکھتے چلئے کہ اربین کیجریوال نے کیا کہا تو میں آج یہ اعلان کرنا چاہتا ہوں کہ یوگا کلاسز بند نہیں ہوں گی یوگا بند نہیں ہوگا یہ لوگ اپنے سکتہ کے اہنکار میں قانون کا درپیوک کر کے افسروں کو ڈرہ دھمکا کے ایڈمنیسٹریشن کا غلط درپیوک کر کے یہ چاہے سرکار کا سمرتھن واپس لے لیں لیکن دلی کے دو کروڑ لوگ مل کے ان یوگا کلاسز کو کروائیں گے یہ یوگا کلاسز جاری رہیں گی میری سبھی ٹیچرز سے اپیل ہے کہ آپ یوگا کلاسز میں کل سے جائیے آپ یوگا کلاسز لیجیے مجھے اگر گھر گھر جا کے بھیک بھی مانگنی پڑے گی کٹورہ لے کے میں خود جا کے بھیک مانگوں گا لوگوں سے اور آپ کی پیمنٹ کروں گا جو بھی آپ کے چارجز ہیں وہ میں چارجز دوں گا اور یوگا کلاسز ہوں گے یوگا کلاسز کو روکا نہیں جائے گا ہمارا مقصد ہے سترہ ہجار نہیں سترہ ہجار تو بھگنیگ ہے سترہ لاکھ لوگوں کو اور انت پنت میں دو کروڑ دلی کے لوگوں کو یوگا سکھائیں گے اور ہم دیکھتے ہیں کہ کیسے روکتے ہیں یہ لوگ یہ لوگ اپنے ستہ کا دورپیو کر کے روکیں گے تو دلی کی جنتہ جو ہے وہ اس کا جواب دے گی اور ابھی تو دلی میں شروع ہوئی ہے میری بھگونت مان صاحب سے جو پنجاب کے مکہ منتری ہیں ان سے بھی بات ہوئی ہے پنجاب کے اندر بھی ہم پنجاب کے تین کروڑ لوگوں کو یوگا سکھائیں گے گجرات میں ہماری سرکار بنے گے گجرات میں بھی ہم لوگوں کو فری میں یوگا سکھائیں گے سب لوگوں کو یوگا سکھائیں گے اور مجھے پورا یقین ہے ایک دن ایسا آئے گا جب دیش کے ایک سو تیس کروڑ لوگوں کو ہم لوگ فری میں یوگا سکھائیں گے ان کے پاس ستہ ہے اور ستہ کا اہنکار ہے اس ستہ کا دورپیو کر رہے ہیں ہمارے پاس دلی کے دو کروڑ لوگ ہیں اور ان دو کروڑ لوگوں کا ساتھ ہے کہتے ہیں نا کہ مارنے والے سے بچانے والا زیادہ طاقتور ہوتا ہے زیادہ اچھا ہوتا ہے ویسے ہی کام روکنے والے سے کام کرنے والا زیادہ اچھا ہوتا ہے یہ لوگ سوچتے ہیں کہ یہ اتنے پاورفل ہو گئے ہیں اتنے پاورفل ہو گئے ہیں کہ اس دیش کو روک سکتے ہیں لیکن اب دیش رکے گا نہیں لوگوں نے ٹھان لیا کہ اب دیش رکے گا نہیں پچھلے کئی مہینوں سے ہم لوگ دیکھ رہے ہیں کہ دلی کے ہر اچھے کام کو روکنے کی کوشش کی جا رہی ہے انہوں نے دلی کی دیوالی کو نہیں ہونے دی ہر سال ہم دلی کی دیوالی منایا کرتے تھے اس بار انہوں نے افسروں سے پہ پریشر ڈال کے اُلٹا سیدھا لکھوا کے دلی کی دیوالی نہیں ہونے دی انہوں نے ریڈ لائٹ آن گاڑی آف اتنا اچھا پروگرام تھا پچھلے تین چار سال سے چل رہا تھا ہر سال پروگرام کے ٹائم پہ ہم کرتے تھے وہ پروگرام انہوں نے روک دیا اب سننے میں آرہا ہے کہ یہ محلہ کلینک اور سکول ان کے اگلے ٹارگٹ ہیں محلہ کلینک کی چرچہ پوری دنیا میں ہوتی ہے اب مجھے پتا چلا ہے کہ یہ دوائیوں کے جو محلہ کلینک میں فری دوائیاں دیتے ہیں ان کے ٹینڈر روکنے والے ہیں مجھے پتا چلا ہے کہ جو محلہ کلینک میں فری ٹیسٹ کرتے ہیں ہم لوگ ان کے ٹینڈر روکنے والے ہیں مجھے پتا چلا ہے اسپطالوں میں جو کچھے کرمچاری ہیں ان کو تنگ کرنے والے ہیں سکولوں کے اندر گیسٹ ٹیچرز کو تنگ کریں گے ان کو نکالنے کی کوشش کریں گے کچھے کرمچاریوں کو تنگ کریں گے تاکہ سکولوں میں بادھا پہنچے سکولوں میں پڑھائی میں اڑچن آئے بچوں کے تاکہ محلہ کلینک میں بادھا پہنچے محلہ کلینک میں اڑچن آئے اسپطالوں میں اڑچن آئے یہ ہر چیز روکنا چاہتے ہیں پر میں دلی کے لوگوں کو یقین دلانا چاہتا ہوں وشواس دلانا چاہتا ہوں کہ آپ بالکل چنتہ مت کرنا میں آپ کے ساتھ کھڑا ہوں میں آپ کی ڈھال بن کے کھڑا ہوں جتنا بی جے پی اور ال جی صاحب مل کے دلی کے کاموں میں اڑچن اڑائیں گے میں ایک بھی کام کو رکنے نہیں دوں گا آپ کا بیٹا آپ کے ساتھ کھڑا ہے آپ کا بھائی آپ کے ساتھ کھڑا ہے ایک بھی کام میں رکنے دوں گا اس کے لئے مجھے جو بھی کرنا پڑے جیسے انہوں نے یوگا کلاسز روکی لیکن روگا کلاسز کو رکنے نہیں دیں گے یہ محلہ کلینک کو روکنے کی کوشش کریں گے محلہ کلینک ہم رکنے نہیں دیں گے یہ سکولوں میں اڑچن اڑانے کی کوشش کریں گے ہم سکولوں کو رکنے نہیں دیں گے یہ لوگ اسپطالوں کو روکنے کی کوشش کریں گے ہم اسپطالوں کو رکنے نہیں دیں گے ڈلی کا کوئی کام نہیں رکنے دیں گے LG صاحب اور BJP جتنے تیر چلائیں گے ڈلی کے لوگوں کے اوپر میں ڈلی کے لوگوں کے سامنے کھڑاؤ کے ان سارے تیروں کو جھیلوں گا اور جندہ کو کسی طرح کی تکلیف نہیں ہونے دوں گا